جب میں ابھی بغداد شریف گئے تھا رمضان سے پہلے تو حضرت دریہ دجلہ وہاں دیکھا میں نے تو مجھے وہ بات یاد آگئی دریہ دجلہ پر ایک اللہ والے ریتے کے مٹی کے گھر بنا رہے تھے ان کا نام بحلول دانہ تھا کیا نام تھا بھلول دانہ وہ بنا رہے تھے بنا رہے تھے بنا رہے تھے اور اعلان کر رہے تھے جنت میں مکان لے لو جنت میں مکان لے لو جنت میں مکان لے لو اللہ والدے کیا کر رہے تھے بولو جنت میں مکان لے لو خلیفہ حارون رشید جی گزر رہے تھے جیسے ہی گزرے بولے بحلول دانا کچھ لوگ کہتے تھے دیوانا کہتے تھے بحلول دانا کیا کر رہے ہو بولے جنت میں مکان بنا کے بیچ رہے ہوں کیا کر رہے ہوں بولو جنت میں مکان بنا کے بیچ رہا ہوں جب اتنا کہا تو بولے اچھا بولے یہ مکان کتنے کا ہے تو بولے دس روپے کا دس روپے کا وہ ہسے انہوں سے جب بیلول دانا دیوانا ہے مجزو بیدہ کری رہے ہسے اور مذکرہ کی دل ہے بڑا سستا مکان ہے اور یہ کہہ کے چلے گئے انہوں نے نہیں خریدا پیچھے سے ان کی دلہن آ رہی تھی ان کی بیگم آ رہی تھی جن کا نام زبیدہ تھا کیا نام تھا بولو بیگم زبیدہ آ رہی تھی باندیاں ساتھ میں تھی شام سے جو رہے کیا تحجد گزارہ رہت تھی اور تحجد کی بات کر رہا سڑو بھی گھوم رہی ہے آٹھ دن میں نماز نہیں پڑتی ہے آٹھ دن میں مبائل پہ روزانہ پوچھا لگ رہا زبیدہ آ رہی تھی کہا بیلول دانا کیا کر رہا کہا خاتون مکان بیچ رہی ہو جنت پہ کہا کتنے کا کہا دس روپے کا دس روپے کا انہوں نے دس روپے نکال کے دے دیئے کہ ایک مکان میرے نام کر دو بولے رجسٹری کر دو بولے آ کر دو انہوں نے لی لکڑی انگلی بولے لکھ دیا یہ مکان زبیدہ کا ہو گیا وہ بھی چلی گئی وہ بھی چلی گئی اب رات جب ہوئی تو خلیفہ حارون رشید نے خواب دیکھا کہیں سے گزر رہے ہیں لوگ بولے ارے یہ سامنے جنت ہے دیکھو جنت انہوں نے بھی کہا جنت تو دیکھوں کیسی ہے جیسے ہی دیکھا تو اس جنت میں خوبصورت مکان اور اس پہ لکھا ہوا تھا یہ مکان زبیدہ کے نام سبحان اللہ جنت میں مکان خلیفہ بولے یہ کون زبیدہ تو بتانے والوں نے بتایا یہ خلیفہ حارون رشید کی بی بی ہیں ان کا مکان ہے جنت میں تو بولے چلو یار یہ تو ہماری بی بی کا گھوم کے آتے ہیں مکان میں دیکھ کے آتے ہیں تو جیسے ہی گئے فرشتوں نے روک دیا کہا نہیں کہا جانتا ہوں میں کون ہوں کہا کوئی بھی ہو کہا یہ مکان زبیدہ کا ہے کہا میں ان کا شاعر ہو میری بی بی ہے کہا وہ سب دنیا پہ ہے وہ سب اتنے میں آکھ کھل گئی کہیں چاہتا نہیں وہ اندر کو فرشتے ادھر کو آکھ کھل گئی بولے یار دس بولے کتے میں خریدہ یہ بولے دس روپے میں آپ صوبہ انتظار کر رہے ہیں دیکھو بہلول دانا کہاں پہ مکان بنا رہا ہے وہ پھر دریہ دزلہ کنارے دد دس روپے کا مکان دد دس روپے کا مکان پھر مکان بنا رہے تھے حضرت خلیفہ حارون رشید پھر پہنچ گئے بولے بہلول دانا کیا کر رہے ہو بولے مکان بنا رہا ہوں جنت میں اور بیچ رہا ہوں بولے بیچ ہو گئے بولے ہاں بولے کتنے میں وہ سوچ رہے تھے دس روپے ملے گئے بولے کتنے میں تو چہرہ دیکھ کے مسکرہ کے بولے بولے آدھی بادشاہت میں کتنے میں بولو جو دور بیٹھے ہیں پیٹا سمجھ میں آرہی تمہارے الحمدللہ ہاتھ اٹھا کے بولو ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے کرا آدھی بادشاہت میں وہ بولے کل تو دس روپے میں تھا آج پلوٹنگ میں بھی تیری مہگائی نہیں ہوتی ہے کل دس روپے کا آج آدھی بادشاہت تو بیلول دانا بولے کل بغیر دیکھے کا سودا تھا اور آج دیکھ کے آئے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کل بغیر دیکھے کا سودا تھا آج دیکھ کر کے آئے ہو تم چاہتے ہو تمہارا جنت میں مکان بن جائے جی حاضر دھالو کیا بات ہے اور فری میں تو سب کوئی مل جائے گا تم مجھے کیا بیلول دانا سمجھ رہے ہو جب بنا بلا کے دس روپے بیش دوں اور کتنی جلدی کوت کے بولے اور امام اور قاری صاحب تمہارے کتنی ہیلپ کر رہے ہیں کتنی مدد کر رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں میرے چانے والے رہن آجائے جلدی اٹھالو جلدی جیسے کوئی شیری نہیں بٹ رہی ہو نا تم لوٹ کے ایسے کر کے اور ایک یہاں رکھ لی بولے لاتا کیوں نہیں اس سے کہو پیچھے جو رکھی ہے وہ اچھا چلو اگر تم چاہتے ہو تو میں دعویٰ کرتا ہوں تو دلیل بھی ہے ایسی دنگا علماء کی موجودگی میں انشاءاللہ تمہاری پیشانی چمک جائے گی اور اگر غلط ثابت ہو جائے نا غلط ثابت ہو جائے تو یہ مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے بولتا ہوں تو بڑی ذمہ داری سے بولتا ہوں بولو چاہتے ہو جنت و مقام اب میں حدیث سنا دوں حدیث غلط ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی نا نبی کی حدیث غلط نہیں نبی کا ایک ایک لفظ سچا قرآن سچا نبی سچا اسلام سچا اور اسلام کو ماننے والا مسلمان سچا آج جلسوں میں جنتیں نہیں بٹھتی تھی مگر آج بٹھ رہی ماشاءاللہ میں ایک والو سورہ نام کیا تمہارا واصف علی تم بھی لے سکتے ہو پھر نام اس لئے پوچھ لیا دیکھ لوں سمجھ گئے نا برا مت مانی ہو جا اب برا مان بھی جاؤ گا تو میرا کرکیا لو گئے کتے لوگ ہیں میرے دل میں جو بات آ دی ہو گئے اور اگر یہ بھی نہیں بولیں گے وہ اوپر جو بیٹھے وہ تو ہاں ہی گھیر لیں گے تو میں آئی ہو در کو بولو ہوگے نہیں اور لڑائی تو انہیں کل کوئی کرالو میں لڑائی کرانے نہیں آیا میں سلجھانے آیا ہوں آج اللہ ایسی حدیث مولانا زہیر صاحب تم نے شاید مشکات شریف پڑھی ہے یہ چلے گئے تو سو ہاں مشکات شریف شاید مجھ سے ہی پڑھی ہے انہوں نے الحمدللہ پھر اس کے بعد آگے اور پڑھنا چلے گئے مولانا عقل صاحب خدر تو حدیث آئی تھی اجازت ہے علماء ایسی حدیث پڑھوں گا اب پھر دیکھوں گا کہ واقعی کون کون جنت کا حقدار ہونا چاہتا ہے حدیث سنو نبی فرماتے ہیں یہ حدیث سنے بغیر کوئی نہیں جائے بہت کہتے ہونا ہمیں جنت چاہیے ہمیں جنت چاہیے اب دیکھتے ہیں ہم تمہیں نبی فرماتے ہیں من بنا مسجدا للہ تعالی بناللہ لہو بیتا فی الجنہ نبی فرماتے ہیں جس نے مسجد بنوائی جس نے خدا کا گاہ بنوائی جس نے مسجد میں عیصہ لیا مسجد بنائی اللہ تعالی اس کا جنت میں مقار سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری مسلکِ عالی حضرات فیضانِ عالی حضر زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس حدیث کو غلط ثابت کر دے تو مو مانگا ہی نام مو مانگا ہی نام غلط ثابت نہیں غلط ثابت نہیں کر سکتا جس نے مسجد بنائی اس نے خدا کا گھر بنایا جس نے خدا کا گھر بنایا اللہ تعالی اس کا مکان جنت میں بنائے گا یہ نبی فرماتے ہیں اب میں یہ دیکھتا ہوں اللہ کے گھر کے لئے تمہارے یا مسجد کے لئے آج میں بھی شامل ہوا ہوں کون ایسا ہے جو ہمارے دادا نانا غوث پاک ہیں بڑے پیر ہیں عبدالقادر جیلانی ہیں وہ غوث ہیں اگر بیمار نام لے دے تو ٹیک ہو جاتا ہے اگر جن والے کے ساملے نام لے دو تو جن بھاگ جاتا ہے ان کے گیارہ نام گیارمی شریف کو پڑھ کے اگر کینسر والا گیارہ دن پڑھ لے انشاءاللہ غوث پاک کے نام میں وہ تاثیر آئے کینسر ٹیک ہو جاتا ہے اب میں یہ دیکھتا ہوں کون غوث پاک کے نام پہ گیارہ سو روپے لے کر کے اٹھے اور اس سے یزادے کے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ کرے من بنا مسجدن اللہ تعالی بن اللہ بیتن فی الجنہ سبحان اللہ سبحان اللہ کال ہے جو اس مجمع میں ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لکھو ان کا نام ماشاءاللہ لکھو قلم پہن ہے کیا آج دیکھو جمعت کی بارے دیکھو جلدی لکھو پانچ ہزار بھائی ہے پنجتن پاک ماشاءاللہ کال پنجتن حضور پاک حضرت علی سیدہ فاطمہ حسن حسائل یہ ہے پنجتن پاک میرے ہاتھ ساتھ ٹچ کرو بیٹے دراؤ یہ ٹچنگ دیکھیو ایک سال میں تمہیں کہاں لے کے جائے گی انشاءاللہ رکھو لائے مجھے دو ان کا لکھا حضرت لکھو زلدی لکھو کیا نام بیٹا تمہارا محمد رفیق کا نام لکھو اور محمد عثمان گیارہ سو روپے ان کے لکھو ہزار روپے باقی ہیں سو روپے آگئے ہیں محمد عثمان ان کی مدد کرو بیٹا تم یہ کھڑ رہو کتنے ہیں ارے ماشاءاللہ کیا نام بیٹا عثمان ادھر آو عثمان عثمان نے ہاتھ ٹچ نہیں کیا کون ہے عثمان تم ہو انشاءاللہ انہوں نے چھ ہزار دیئے ہیں کیا نام بیٹا تمہارا محمد وارث چھ ہزار روپے اللہ کے گھر کے لئے دیئے ہیں پانسو روپے مجھ گناہگار نے بھی دیئے یہ سمجھے پانسو روپے چھ ہزار روپے جو ادھار کرتے جائیں وہ لکھ لو سمجھے وارث محمد وارث انہوں نے چھ ہزار روپے مسجد کے لئے اور ایک بات بتائیں چندے والے آتے ہیں ماف کرنا بہت ساروں نے تھے مدرسے کا دھندہ بنا لیا پیٹو لولوم ہے ان کے پیٹو لولوم ان کا پیٹو مدرسہ کہیں نہیں اور چندہ خوب ٹھوکڑا گی ٹھوکڑا گی کیا یار زندگی ہے اپنے بچے کو کیا کھلا رہے ہیں یہ چندہ اصلی چندہ ہے اور وہ بھی نبی نے فرمایا اتومارے گاؤں کی مسجد کا میں لے کے نہیں جاؤں گا میں تو اور دیکھے جا رہا ہوں مسجد کے لئے یہ تین بھائی ہیں سب ہاتھ اٹھا رہے تھے کہ ہاں فریم جنت لے لوگا مسجد فریمت ہوڑی بنے گی مم بنا مسجدن للہی تارہ بناللہو لہو بیتن فی الجنہ گیارہ سو روپے والے اٹھو میرے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ کرو اوپر سے بھی آؤ اتر کے بٹا آو گیارہ سو روپے والے آو گیارہ سو روپے والے فوراں آو آ کر کے اب پھر میرے ہاتھ ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں جاتا ہے اس لئے ان کا نام لکھو کیا کیا نام بیٹا گلفام نام ہے ہاں لا ادھر آو سو روپے دے دیئے انہیں ایک ہزار رو باقی سمجھے بیٹا انشاءاللہ یہ ہاتھ کی ٹچنگ دیکھنا تمہیں یاد آئے گی پچتاؤ گے یہ کہو گے کہ یار ادھر آو چچا یہ کہو گے کہ یار ہمارا ہاتھ میں ہاتھ ارے ذرا تجارت کرا کرو تو تمہیں پتا چلے گا تجارت کرا کرو تو تمہیں پتا چلے گا کیا نام ہے بیٹا تمہارا ان کا بھورا بھائی کے لکھو